بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بلی اس گاؤں میں نہیں تھی چوہیں بہت نقصان کرتے تھے ان کی فصلوں کو ان کے انعاجوں کو ان کے سامانوں کو ان کے کپڑے لتوں کو کٹتے رہتے تھے کھاتے رہتے تھے بڑا نقصان کرتے تھے اور گاؤں والے ان چوہوں سے بہت پریشان تھے ایک ٹھگ اور ایک دھوکے باز دوسرے علاقے میں رہتا تھا مگر اس کو گاؤں کے بارے میں پوری جانکاری تھی اور ٹھگ نے گاؤں والوں کو مرکھ بنا کر ٹھگنے کا ارادہ بنا لیا اور ایک بلی کے گلے میں رسی بان کر اس گاؤں کے راستے سے اس گاؤں میں سے جانا شروع کیا اب وہاں پر اس گاؤں میں چوہیں جو ہے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور بلی نے کیا کیا ایک چوہے کو پکڑ لیا اور پکڑ کر مار دیا اسے کھا لیا اس نجارے کو گاؤں والوں نے دیکھا تو انہیں بڑا عجیب سا لگا اور ان کے دماغ میں آیا کہ بھئی یہ جانمر تو بہت اچھا ہے جو ہماری پرابلم کو ختم کر دے گا تو اچھا ہے کیوں نہ اس آدمی سے اس جانور کو خریدنے کی کوشش کی جائے گاؤں والوں نے سوچا کہ بھئی چلو اس سے بات کرتے ہیں اور اس جانور کو اس سے خرید لیتے ہیں قریب آئے اس تھک کے پاس اس دھوکے باچ کے پاس اور پوچھے کہ بھئی اس جانور کا کیا کام یہی ہے تو اس نے کہا ہاں بلکل اس کا یہی کام ہے یہ چوہوں کو مار کر ختم کر دیتی ہے اور کھا جاتے ہیں اور ساری پریشانی دور کر دیتی ہے ایسے ہی ایک جگہ پر لے جا رہا ہوں یہ گاؤں میں لے جا رہا ہوں یہاں چوہیں بہت ہیں اور پریشان کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو مانگا ہے کہ بھئی اس جانور کو دے دو اور تاکہ ہماری مصیبت دور ہو جائے گاؤں والوں نے پوچھا بھئی یہ جانور کیا ہے یہ جانور کا نام کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو ٹھک نے کہا بھئی اس جانور کو وکاس کہتے ہیں اور یہ چوہوں کی بربادی کو روک کر چوہوں کو مار کر یہ وکاس کی طرف گاؤں والوں کو بڑھاتا ہے گاؤں والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی چلو اس کو قیمت دے کر کہ خرید لیتے ہیں گاؤں والوں نے اس ٹھک سے کہا کہ بھئی یہ وکاس جانور جو ہے یہ اس کو ہم کو دے دو اور وہ جو آپ قیمت کہو گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے اس نے کہا کہ بھئی نہیں ہم اس کو بیچنے والے نہیں ہیں یہ تو ہماری روڈی روٹی کا ذریعہ ہے اور ہم نہیں بیچیں گے اس کو گاؤں والے جد کرنے لگے کہ نہیں بھئی آپ کو پتا ہوگا یہ جانور کہاں ملتا ہے آپ دوسرا پکڑ لاؤگے لے آؤگے اس جانور ہم کو دے دو تاکہ ہم لوگوں کی مصیبت دور ہو جائے اس نے کہا کہ بھئی یہ جانور جو ہے بہت مہنگا ہے آپ لوگ کی حیثیت نہیں ہے کہ اس جانور کو آپ خرید پاؤگے گاؤں والوں نے کہا نہیں ہم گاؤں بھر آپس میں چندہ کر لیں گے اور چندہ کر کے ہم آپ کو اس کی قیمت دے دیں گے آپ بتائیے اس کی قیمت کتنی ہوئی چاہیے تھگ نے کہا کہ اگر آپ لوگ جد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لوگ اس کا دس ہزار روپیہ دے دیجئے گاؤں گاؤں آلو نے چندہ کر لیے اور اس کو دس ہزار روپیہ دے دی اور وکاس کو لے دی گیا اور وکاس ہزار روپیہ لے کر چلا گیا اور وکاس کو دے کر ان کو چلا گیا جب وہ چلا گیا تو گاؤں آلو میں بھیڑ میں سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ جب چوہے کو کھانے لگ جائے گا تو جرور ایک دن چوہے ختم ہو جائیں گے اور جب چوہے ختم ہو جائیں گے تب اس کے بعد کیا کھائے گا تو اس میں سے کسی نے کہا یہ سوال تو صحیح ہے کیا کھائے گا پھر وہ ہمارے مرگی مرگیوں کو کھا جائے گا بھئی ہاں بھئی جب وہ بھوکا رہے گا تو جرور کھائے گا تو مرگی مرگیاں ہی اس کا سکار ہوں گی وہ سکر کھائے گا تو پھر یہ بات نکلی کہ بھئی مرگی مرگیاں بھی تو ایک دن ختم ہو جائیں گے اس کے بعد کیا کھائے گا پھر یہ آیا کہ ہاں بھئی مرگیاں بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر بکری بکرے کھائے گا پھر سوال ہوا کہ بکرے بکرے بھی تو ختم ہو جائیں گے ایک دن اس کے بعد کیا کھائے گا پھر یہ ہو گیا کہ ہاں بھئی اس کے بعد جب بھوک لگے گی تو ہمارے بیل بھینس کو کھائے گا گائیوں کو کھائے گا اب یہ بات بڑھتی رہی پھر سوال یہ آیا کہ بیل گائے بھینس بھی تو ایک دن ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کیا کھائے گا پھر یہ چنتن منتھن میں ایک بات اور نکل گئے کہ اس کے بعد ہمارے ہم لوگوں کو نہیں چاہیے یہ تو ہمارا وقاص نہیں کرے گا بلکہ ہم سب کو برباد کر دے گا ہم سب کو کھا لے گا تو لوگ بھاگے بھاگے اس کے تھک کے پیچھا کیے کہ اس سے پیسہ واپس لے لیتے ہیں اور اس کا وقاص اس کو واپس دے دیتے اب وہ تھک جو ہے وہ بھاگا بھاگا جا رہا تھا اس نے جب دیکھا کہ گاں والے اس کا پیچھا کرنے لگے ہیں تو دوڑ کر اور بھاگ کر وہ نکل گیا گاں وانوں کے ہاتھ میں نہیں آیا پھر یہ لوگ سب گاں والے واپس آگئے اپنے گاؤں میں اب پھر سوچنے لگے کہ وہ تو چلا گیا اب اس وقاص کا کیا کرے تو بات آئی کہ بھائی ٹھیک ہے اس وقاص سے چھٹکارہ کرنے کے لیے ایک کام کرتے ہیں اس کو مار ڈالتے اور اس کو ختم کر دیتے اب بلی اپنے کام کر رہی تھے کر بلی کو مارنے کے لیے نکل پڑے جب بلی کو مارنے کے لیے نکل پڑے تو بلی بھاگ لی اور بھاگ نے کے بعد وہ یہ گھر میں چھپ گئی اب جب وہ گھر میں چھپ گئی تو اس کو پکڑ نہیں سکے مار نہیں سکے پتہ نہیں گھر میں کھا چھپی دیا آگ لگا دیا جب گھر جل لگا پھر بلی بھاگ گئی دوسرے گھر میں پھر ان بھکتوں نے اس گھر کو آگ لگا دیا اور جلا دیا ٹھیک کسی طرح یہ لوگ گھر جل جل رہے اور بلی بھاگ کر دوسرے گھر میں چھپ دیرے دیرے سارے گاؤں کے سارا کچھ بلی کو چھپ نے کی جگہ نہ ملی تو وہ گاؤں سے بھاگ نکلی اور بھاگ گئی جب وہ بلی بھاگ گئی تب لوگوں نے رہت کی سانس لی کہ چلو اچھا ہوا گھر تو ہمارے جل گئے بربادیاں تو ہو گئی لیکن ہم لوگ تو بچ گئے ہمارے جانور تو بچ گئے دیش باشی ہمارے دیش کے اند بھاکتوں کی یہی حالت ہے اسی طرح کا وہ وکاس چاہتے ہیں اسی طرح کے وکاس کو پسند کرتے ہیں اور اپنی بربادی کرتے رہتے ہیں دوستو ساتھی ایک سیر ارچ کرتا ہوں برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی ہے برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی ہے ہر سانکھ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا ساتھی یوٹیوب پر اسمائل باتلی والا کے نام سے چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ لوگ کو ملتی رہے اور اگر ہماری ویڈیو سے آپ لوگ کو کچھ سیخ ملتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو بھائیوں کو سب کو سیر کرنے کی کوشش کریں جے ہند ملتا